کرانے ہیں تو اس میں حکومت اور حکومتی نمائندوں کے آروز اور ڈیاروز کے جو رول ہے وہ نہیں ہونے چاہیے سارے ریٹرننگ افسران جونیشری سے ہونے چاہیے تاکہ الیکشن آپ کے فری این فیر ہو جائے وہ پارٹی جس نے اپنے دو حکومتیں ختم کروائی جو تین مرتبہ سپریم کورٹ جا چکی تھی جس نے سات پیٹیشن ہائی کورٹوں میں فائل کروائی تھی جس نے قومی اسمبلی سے ساری ریزگنیشن دی تھی فری این فیر الیکشن کے لیے ہماری کوشش تھی پی ٹی آئی کی کبھی بھی کوئی ایسی کوشش نہیں رہی ہے کہ الیکشن ایک دن بھی ڈیلے ہو لیکن ہم یہ مطالبہ آج بھی کریں گے کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر سیٹ آسائٹ کر لیا الیکشن کمیشن کو یہ ہدایات دی گئی ہے کہ وہ جو گورنمنٹ کے نمائندے ڈی سیز اور اسسسٹن کمیشنر وہ آروز لگے وہ ریٹرننگ افسران ہو ہماری یہ بھی استداء ہے کہ آپ ان لیس یہ تو آپ انشور کریں کہ یہ لوگ فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں وہ لوگ جنہوں نے ایک پارٹی کو نشانہ بنایا ہوا ہے جنہوں نے بارہا ایم پی او کے آرڈر پاس کیے ہیں جنہوں نے پسپیسپکلی ایک سپیسپک پارٹی کو فیسلیٹیٹ کیا ہوا ہے ایسے لوگوں سے یہ توقع رکھنا کہ الیکشن فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ ہوگی یہ میرا خیال ہے کوئی توقع نہیں کر سکتا اس میں سپریم کورٹ ہی انٹروین کر سکتی ہیں کہ جو ہدایات سپریم کورٹ نے دی ہیں اور سپریم کورٹ نے پشاور کا پیٹیشن بھی اپنے پاس منگوایا ہے میری استداء ہوگی کہ وہ اس پیٹیشن پی آرڈر پاس کرے کہ جو انکمبنٹ ہوگا وہ فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا انکات ممکن بنائے یہ ہماری سب سے بڑی استداء ہے ہماری یہ بھی استداء ہوگی کہ ہیومن رائٹس کی پیٹیشنیں ہم فائل کر چکے ہیں ہم بیلوں کے پیٹیشنیں فائل کر چکے ہماری ایک ایوریج پی ٹی آئی کی ورکر کی جو جیلوں میں پڑا ہے سیونٹین ٹائمز پینچز ڈیزال ہو جاتی ہیں یا کئی مرتبہ ان کو بارہا جیلوں میں ڈالا جاتا ہے ایک اپٹر ون اپٹر ایڈر اس کا بھی سلسلہ بند ہونا چاہیے یہ ہماری سپریم کورٹ سے استداء ہے کہ اس سلسلے میں بھی کوئی اقدامات کی جائیں شکریہ آپ لوگوں کا اگر کوئی کوئی کوئیسٹنز ہوتا ہے کل کہا گیا سپریم کورٹ میں واضح طور پر کہ پی ٹی آئی نے جو پیٹیشن دائر کی ہے لاور آئی کورٹ میں پی ٹی آئی کے جو وقیل نے یہ پیٹیشن دائر کی ہے یہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کا ایک بہانہ ہے اور ہم یہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے سپریم کورٹ نے کہا کیا کیا پی ٹی آئی جمہوریت کو ڈی ریل کرنے چاہتی ہیں پی ٹی آئی واحد شاید پارٹی ہے جو کوشش کر رہے ہیں کہ جمہوریت ڈی ریل نہ ہو جائے اور اسی کیلئے ہم سپریم کورٹ کے پاس جاتے رہے ہیں کہ کوشش کریں ہمارے ساتھ کی جمہوریت کو ڈی ریل ہونے سے بچائیں اسی طرح پیٹیشن جو میں نے عرض کیا ہم پہلے بھی فائل کر چکے تھے یہ ہر پیٹیشنر کا ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ عدالت کے سامنے اپنا گریوینس شو کرے اب سپریم کورٹ نے ایک نوٹس ایشو کیا امیر نیازی صاحب کو اگر آپ پیٹیشنروں کو نوٹس ایشو کرنا شروع کریں تو انصاف کی پراہمی کے سلسلے میں یہ سب سے بڑی رکاونٹ بنے گی جو بندہ پیٹیشن پاہل کر کے آتا ہے وہ پہلے یہ سوچے گا کہ کیا مجھے کنٹیمٹ کی پیٹیشن دینی جائے جائے جا رہی ہے سپریم کورٹ کا پہلا والا آرڈر آپ اٹھائے سپریم کورٹ نے کہا ہم تو صرف فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یہ تو بیٹوین پاکستان اور الیکشن کمیشن ہو رہا ہے چیپ جسٹس صاحب نے خود فرمایا تھا کہ ہم صرف فیسیلیٹیٹر ہیں ہم کوئی آرڈر نہیں کر رہے ہیں یہ چیپ جسٹس صاحب کے تو سپریم کورٹ کا اگر آرڈر نہیں تھا وہ فیسیلیٹیشن کام کیا پھر بھی سپریم کورٹ نے بڑا اچھا اور احسن اقدام کیا تھا کہ الیکشن کو آٹھ تاریخ کے لیے منظور کروالی ہے آرڈر احسن صاحب پاس کیا کہ انشاءاللہ اب انشور ہو جائے گا کہ آٹھ تاریخ کو الیکشن ہوں گے لیکن دیکھو فقط الیکشن کا ہونا فقط الیکشن کا ہونا کوئی مقصد نہیں ہے اگر الیکشن فری ان فیئر ان ٹرانسپیرنٹ نہ ہو اور اس کے پراسس میں شامل ہونا لازم ہے آر ایج ویز بی سپیک وہ پراسس کے ٹرانسپیرنسی پہ بڑا کوششن مارک ہے آج بھی ہمیں اجازت نہیں ہے آج بھی کنونشن کی اجازت نہیں مل رہی آج بھی پارٹیسیپیشن کی اجازت نہیں مل رہی آج بھی ہمارے جنڈوں کی اجازت نہیں ہے ہم چارٹر اب ڈیمانڈ لے کے گئے تھے جو ڈیلیگیشن ہم لے کے گئے تھے چیپ الیکشن کمیشن کے پاس پورے کمیشن کے ممبرز تھے ہمارا صرف یہ ایک مطالبہ تھا کائنلی ہم تو سیونٹی پرسن لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں یہ عوام کا حق ہے اور عوام کا رائٹ ہے کہ وہ کس کو چوز کرنا چاہتے اور کس پارٹی کے ساتھ وسیلیٹیٹ ہونا چاہتے وہ اگر ہمارے ساتھ اپیلیٹ ہے تو سپریم پورٹ سے ہماری یہی استدار رہی گی کہ نہیں ہم ڈیریل نہیں کرنا چاہتے آپ ڈیریل ہونے سے بچائیں اور ڈیریل ہوگی اگر آپ ان لوگوں کو پروٹیکشن نہیں دیں گے جو پارٹیسیپیٹ کریں گے ٹوئنٹی نائن ٹوئنٹی سیکنڈ تک فائنل ڈیٹ نامینیشن پیپر پال کرنے کی ہماری لیڈرشپ کو بھی ہر سار میں پیسیلیٹر کیا جائے دیکھیں ہمارے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے سپریم کورٹ سے ہم نے کبھی سپریم کورٹ کی کسی جج پہ یہ انگلی نہیں اٹھا یہ کہ آپ ہمارا کیس نہ سنیں ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ آپ انصاف کریں ہماری استدار ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ قائنی جل سے جل سے ہمارے پیسے لے کریں دیکھو ہمیں جتنا بھی نقصان ہوا ہے ایک سو اسی کیسز میں وہ زیادہ تر اس بات بھی ہوا کہ ہمارے کیسز کی شنوائی نہیں ہو ہمارے خلاب جو کیسز کیے جا رہے ہیں وہ گنٹوں کے حساب سے چلتے ہیں تو شخانہ میں آپ نے دیکھا تھا وہ گنٹوں کے حساب سے چلتے ہیں تو ہمارا بھی رائٹ ہے کہ اگر ہم اس کیسز کے خلاب کسی اپیل فائل کریں تو ہمارا بھی بنیادی حق ہے ہمارے بھی پیسے لے جائے دیکھو داندلی تو ایک الک بات ہے لیکن اگر آپ پارٹیسپیشن میں فری این فیر ٹرانسپیشن کیسے ممکن کرائیں گے اگر ہماری پارٹیسپیشن نہیں ہوگی اگر ہمیں کنونشن کی اجازت نہیں ہے ہمارے ورکر کو اجازت نہیں ہے ہماری پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہا تو آپ نے تو پری فول رگنگ تو کری دی نا آپ نے نا کا اٹنی کرنا ہوتا الیکشن پروسس میں پارٹیسپیشن بھی جمہوریت کا حصہ ہے آپ اپنی بات کر لیں میں اپنی بات کر لوں گا اور حق حکمرانی کا عوام کے پاس ہے وہ جیسے چاہے ووٹ دے دیں لیکن ہمارا یہ استعدادہ تو اٹ رہا ہے ابھی نہیں آپ اپریل کی اٹھا لیں اپریل میں بھی ہم نے پیٹیشن فائل کر دی تھی اسی وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ کائن لی جتنے بھی ڈسٹرک ریٹرننگ اپ سرانے ریٹرننگ اپ سرانے وہ جیوڈیشری سے لی جائے تاکہ ان پہ انفلوینس کم ہو اور وہ انفلوینس میں نہ آئے اور وہ پھر یہ انٹرپنڈنٹ کے الیکشن کلا رہے ہیں جیئرمن پی ٹی آئی آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گلاب کریک ڈاؤن چاہ رہے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے گلاب جتنا بھی جو سکتیاں ہو رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ الیکشن سے بائی نہیں دیکھو پی ٹی آئی الیکشن کی بائی کارٹ کبھی نہیں کرے گی بائی کارٹ کے طرف ہم کھرگز نہیں جا رہے ہماری کوشش ہے دیکھو بائی کارٹ نہیں کرتے لیکن ہماری یہ ضرور کہہ کہ ہم کوشش کرتے ہم نے سیمبل سے الیکشن لڑے ہم کوشش کرتے فری این فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں پارٹسپیٹ کرے اور ہمارے ورکروں کا بھی رائیٹ ہے کہ وہ پارٹسپیٹ کرے دیکھو ٹو ہنڈرڈ سکسٹی سکس کنسٹرچیون سی میں اس میں تو میکسیمم ٹو ہنڈرڈ سکسٹی سکس بندوں نے کڑے ہونا ہے نا لیکن یہ پچیس کروڑ عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس پارلیمنٹ میں تو اس کے ساتھ پچیس کروڑ عوام کی بنیاد یہ حقوق آہ منصوب ہے سر سورتحال اگر کی رہی ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے کہ مجھے لیویں گریفیل نہیں دیا جا رہا دیکھیں ہم نے کئی درخواستیں دی تھی پشاور میں دیا اور پشاور ایون ایک مرتبہ ہائی کورڈ نے ہمیں اجازت دے دی مانسیرہ میں کنونشن کے لیے گئے وہاں سے کرسی آؤٹ وائے گئی لیکن ایک ایک پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں الیکشن کمیشن کے ساتھ جس وقت ہماری ملاقات ہوئی تو کمیشن نے یہ انڈرٹیک کا یہ آ یقین دہانی ہمیں کرائی تھی کہ جس وقت ہم الیکشن شیڈول دیں گے اس کے بعد ہم آپ کو انشور کریں گے کہ آپ کو لیول پلائنگ پیلڈ ملے گا یہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا جو اس میٹنگ میں میں نے الیکشن کمیشن سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ آپ کا اختیارات اس بات پر مبنی نہیں ہے کہ آپ اس وقت تک انتظار کریں جب تک نوٹیفیکیشن نائش ہوا آپ کے پاس پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے مطابق بھی آپ کے پاس اختیارات آپ استعمال سر سکتے ہیں مجھے ابھی امید ہے کہ اگر الیکشن کمیشن چاہے تو انہی کو ڈائریٹ کر کے ہمیں لیول پلائنگ پیلڈ دے سکتے ہیں اور ہمارا مطاربہ رہے گا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کیونکہ آپ کی پٹیشن تھی کہ عدلیہ سے لوگ لیے جائے اب چونکہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے اس فیصلے سے آپ مطمئن ہیں نہیں دیکھو فیصلے تو مطمئن نہیں ہم تو اگریوڈے فیصلے سے ٹو دس سیکسٹرن اگریوڈے کہ ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ کو یہ ڈائریٹشن دینے چاہیے تھی کہ جوڈیشری سے ان کو رکھوا لے تھے بجائے اس کی کیوں اس کو سٹسائٹ کرتے لیکن سپریم کورٹ کا آپ اٹر آل پیسل آئے تو فائنل پیسل سپریم کورٹ کا ہوگا اس کا احترام کیا جائے گا اور اس پیسلے کو منعان تسلیم کیا جائے گا اور اس میں عمل درامت ہوگا دیکھیں ہمارے ورکر سپورٹر اور پارٹی ریڈر ہم تھے ہم نے ہومورک کر دیا تھا the most active political party ہے ہمیں صرف election date کی ضرورت تھی اور election date انانس ہوا انشاءاللہ تالہ ہر صورت election لڑیں گے اور آپ دیکھیں گے ہمارے ورکر سپورٹر آپ کو سب سے زیادہ اور most active لگیں گے تیاری ہومورک ہم نے complete کر دی ہیں لیکن level playing field کا مطالبہ بہرہار رہے گا جتنے سخت circumstances میں ہم campaign کر رہے ہیں اگر یہ سختی ہماری نوع level playing field ہو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے past two third majority آئے گی